اور پھر آپ کو لیے چلتا ہوں پھر شہرِ کوفہ کے اندر شہرِ کوفہ میں مسجدِ کوفہ اور مسجدِ کوفہ کے بعدِ سوبان کے مقابل درمیان سڑک کے ساتھ فٹ پات پہ بنا ہوا ایک روزہ ختیجہ بنتِ امیر المومنین کا روزہ کہتے ہیں تقریباً یہاں وہ دکان تھی میسہ نے تنبار کی جہاں مولاِ کائنات علیہ السلام آ کر بیٹھ جاتے تھے میسہ کی دکان کا محلِ وقوع آپ نے سمجھ لیا میسہ کا مزار کہاں پر ہے اس پورے علاقہِ زارت میں بیت و شرف سے نکل کے پورا کاروانِ ظاہرین جب آگے بڑھتا ہے تو پورے پارکنگ اور گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر میسہ کے روزے پر پہنچ جاتے ہیں میسم ابو سالم پہلے آپ کا نام سالم تھا پھر اللہ کے حبیب کے الفاظ کے لحاظ سے نام رکھا گیا میسم اور سالم کی بجائے ابو سالم کنیت قرار دی گئی یحییٰ اعتمار کا بیٹا میسم اور میسم نے رزقِ مانوی حاصل کیا بہت خور کیجئے گا کہ جہاں پر مولا ان کی دکان پر آگے بڑھ جاتے ہیں میسم کی دکان بہت مشہور واقعہ صرف اس لئے پڑھنا ہوں کہ سلام علیکہ یا امیر المومنین جب انسان کو رزقِ مادی کا مسئلہ ہو تب بھی کہے جب اس کے مانوی کا مسئلہ ہو تب بھی مولا سے کہے سلام علیکہ یا امیر المومنین میسم کے پاس مولا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دکان پر بیٹھ جاتے ہیں میسم کی میسم مولا کو بٹھا کے ایک دن چلے گئے پھر کام پڑ گیا تھا بہت بیڑی بات ہے کبھی غور کیجئے گا اس طرح سے دوستی اور عشق ہو جائے کہ اپنی دکان پر کوئی اپنے مولا کو اکیلا چھوڑ کے اپنے کسی کام سے چلا جائے میں حیران ہوں شعرہ کو کیا ہو گیا نسیر کو یاد کرتے ہو میسم کو یاد نہیں کرتے ہو نسیر وہ اسے امام نے اتنی تلوار سے مارا میسم اس کو امام نے سینے سے لگایا یہ میسم چلے گے میسم کی دکان کوئی بہت بڑی نہیں تھی دو کام کرتے تھے بات نے لکھا کہ آپ خجور بیشتے تھے اور ساتھ میں کبھی کبھار جب موسم آتا تھا بھی تیخ کئی نہیں خربوزوں کا ہوئی بیشتے تھے تو موسم تھا اس وقت خجوروں کا چلے گے واپس آئے دیکھا سارے ٹوکرے خالی ہیں کونسی بڑی شاپ ہوگی کونسی ڈیزائن کیے بنے ہوں گے شوکس وغیرہ نورمال سی دکان تھی ٹوکرے رکھتی ہے اور اس لکے بیچ رہے ہیں آئے دیکھا سب کا علی امام سے کہنے لگے مولا کیا کوئی گھاکا گیا تھا امام نے بڑی شانے بے نیازی کے ساتھ فرمایا بہت غور کیتے گا ایسا علی کس کو برداشت ہوگا آپ میں سے ہم میں سے اسے میسم ہی تھے جو برداشت کرتے تھے مولا اللہ اکبر کیا مطلب کہ دکان میسم کی مال میسم کا اور لٹا دیا مولا علی نے آکھے آپ تو اس علی کو چاہتے ہیں جو آپ پر اپنا مال لٹا دے وہ علی پسند ہے جو آپ کے مال کو اپنے ہاں سے لٹا دے ارے یہاں تو مالی واجبات ادا کرتے ہوئے جان نکلتی ہے انسان فطرہ بھی نکالتا ہے تو پوچھ پوچھ کے کتنے کلو ہے کہیں زیادہ نہ نکل جائے اگر ہو مسئلہ خمس کا تو پوچھتا ہے اور راستہ نکالیں مولی صاحب یہ کچھ خمس کم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان عجیب ہو جاتا ہے جب خدا کے نام پر دیتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے جب خدا سے لیتا ہے تو سخی ہو جاتا ہے جھولی پھیلا کے مانگتا ہے وہ بھی دے دے خیر اپنے آپ کو روکتا ہوں وانا بات بہت آگے پڑ جائے گی میسم اور رستہ مانوی میسم پلٹ کی واپس آئے اور امام سے پوچھا امام نے فرمایا مسکلا کہ میسم سائل آیا تو اس امام کا ہم نے دے دیا زکاعت نہیں دی ہے خمس نہیں دیا ہے دکان کا سارا مال کھجور سب دے دی ہے اب کوئی ہو میرے جیسا کہیں مولا جب آپ نے دکان خالی کر دی تو آپ کھولنے کا فائدہ کیا ہے میسم میں دستے عدد بانگ کی فرمایا مولا سائل نے خجور مانگی تھی اس سے خجور مل گئی مولا میں بھی سائل ہوں مجھے بھی کچھ دے دیجئے کیا طریقہ ہے مانگنے کا گچھے وہ استاد ست جعفر شہید کا وہ جملہ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ مکتبِ عشق میں مانگنا عیب ہے مکتبِ عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں ان کو سبھے خبر اس لیے چبھوں میں کیا ہوا آنکھ میں جو نمی آگئی اب یہ تو شائری کے انداز تھے شائری اپنے مقام پر ہے اور حقیقت کے الفاظ اور بلند تر ہوتے ہیں میسم مانگ رہے ہیں کہ میں سائل ہوں آئیے آج ملجس شہادت میں ہم سب ملکے کہیں مولا ہم سب سائل ہیں اگر کسی نے کھجور مانگی تو اسے کھجور مل گئی نا تو رزقِ مادی بھی مل گیا تو مجھے کیا دیں گے امام نے فرمایا میسم میں نے قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ اتنا قریب بلایا کہ کوئی مولا کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا کوئی مولا قدموں بھی گرنا چاہتا اور امام نے میسم کے سینے کو اپنے سینے سے ملا دیا اللہ اکبر اور ملا کے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں عطا کر دیا علمِ منایا علمِ بلایا منایا اور بلایا دونوں علم مستقبل کے حالات کا علم لوگوں کے حالات کا علم منایا کہتے ہیں نیتوں کا علم تو تمام علوم علومِ مانوی امام علیہ السلام نے بات اور رزق میسم کو عطا کر دی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین خلوصِ قلب کے ساتھ کہیے السلام علیکہ یا امیر المومنین